میں آج کے صدرِ محفل جناب سینیٹر جفر علی شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنے جذبات کا اظہار کریں پاکستان کے جذبات کا اظہار کریں سلزمین پاکستان کی باتیں ہمیں بتائیں ہمارے مستقبل کی ہمارے بچوں کی مستقبل کی باتیں ہمیں بتائیں وقت کی پروابت کی گئے گا ہم سننے کے لئے تیار بیٹھیں جناب سینیٹر جفر علی شاہ صاحب اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ جناب شاکر قریش صاحب جناب طورد منزور صاحب جناب ملک صاحب جناب زبیر گول صاحب اور جناب بیت شہری صاحب اور دیگر تمام سامعین جو یہاں تشریف رکھتے ہیں سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کاروانے فکر کے عدداروں کا کہ انہوں نے بڑی عزت افضائی کی اور آج اس پروکار تقریب پروکار تقریب in the sense کہ جس تقریب میں پیور خالستن شاعر عدیب مفقر اور مورخ دشریف فرما اور میں سنتا ہوں کہ کسی بھی سوسیٹی کے یہ وہ چار بڑے لوگ ہیں جو صحیح ترجمانی کرتے ہیں اپنے جذبات کی اپنے خیالات کی اپنے احساسات کی اور اتاکہ اپنے مشکلات کی بہت کمپلینسف بہت کمپلینسف اور بلکسوس تین جو تقریب میں نے سنی بہترم مشتاق صاحب کی جناب بہترم زبینگل صاحب کی اور جناب بہترم ملک صاحب کی بڑی کمپلینسف تقریباً ہر ریاض سے انہوں نے اہاتا کیا ہے ہر بات کا اور ہم سم پاکستانی ہیں پاکستانی شہری ہیں گو بہت دور بیٹھے ہیں لیکن یہاں پر بیٹھے ہوئے جب ہم مرتبول کر رہے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے پاکستان کی بات کر رہے ہیں محمد کہ یہاں بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ کاروان فکر برطانیہ کو اگر ایک سیدھی نظر سے ایسے دیکھیں تو ایسے پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی کاروان ہے جس کو برطانیہ کا فکر خواہ گیا ہے لیکن اگر اس کو ٹھہر کے ذرا پرا جائے جو فکر رکھنے والا ہے لیکن برطانیہ میں بیٹھا ہے یا برطانیہ سے گزر رہا ہے لیکن فکر رکھنے والا کاروان ہے اور آج کا موضوع جو رکھا انجامِ گلستان کیا ہوگا میں ان باتوں کا بھی کوش کروں گا راتلوسا وہ جو سوالات ریز ہوئے ہیں میں ان کا بھی جواب دے سکوں انجامِ گلستان کیا ہوگا یہ کوششن مارکت کے طور پر یہ سوال ہے اب سوال ویسے نہیں ہوا کرتا ہے سوال کے پیچھے بھی کچھ تھوڑی سی بات ہو تو پھر آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا دیا بتاؤ انجامِ گلستان کیا ہوگا ہر شاخ پہ بلو بیٹھا ہے انجامِ گلستان کیا ہوگا یہ سوال تب مکمل ہوتا ہے یہ تب گھبرات پیدا ہوتی ہے تب خوف پیدا ہوتا ہے اور تب فکر پیدا ہوتی ہے کہ یہ انجامِ گلستان کیا ہوگا اگر اناڑی ڈریور بیٹھا ہے سٹیرن پہ اللہ خیر کرے یہ سفر کیسے گزرے گا کیا ہم محفوظ طریقے سے پہنچائیں گے یہ ہے وہ خطرناک بات اور یہ ہے وہ سوچنے والی بات اور یہ ہے وہ فکر والی بات میں پچھلی تاریخ میں جانا نہیں چاہتا بڑی ماشاءاللہ ملک صاحب نے بھی اور کشتاک صاحب نے بھی باتیں کی اور آج کے آلات کے مطابق جوز بینکول صاحب نے بھی باتیں کی میں تو کرن تفیر کی بات کر رہا ہوں اور یہی راتبان شاکر قریش صاحب کی منشاوی ہے یہی پوچھنے میں تو قریش صاحب جب ہر شاک پہ اکلو آج بیٹھا ہے تو انیام ملکستان کیا ہوگا یہ وہ لمحے فکریہ کہ ہم کدھر جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں پر جا کر یہ بات رکھیں اس وقت میں تو چونکہ اس ایسی ورکر ہوں میں نہ شائر ہوں نہ میں خوبی عدیب ہوں میں تو ایک پولیٹیکل ملک اور پیشے کے لحاظ سے میں قانوندان ہوں ملک صاحب آپ مرخ ماشاء اللہ جو پاکستان اس وقت دن گمبیر حالات سے گزر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی کچھ جو کچھ میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں نے تھے پاکستان کی صورتحار اور اندوستان کی حوالے سے بھی آپ نے سنا لیکن پاکستان کو سیاسی کارکون کی حسیت سے میں بھی پچھلے پچاس ساٹھ سال سے عملی طور پر دیکھ رہا ہوں اور عملی طور اس جدوجہد میں اس یہ جو کاروان ہے جو آج یہاں تک ہم فکر ماش میں اپنے ملک سے دور بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمیں فکر کھایا جا رہا ہے اور فکر کھائے گا فکر تو ہمیں بلکل ہم کینسر کے مریض ہو جائیں گے اللہ معافی دے کہ جن حالات سے اس وقت ہمارا بھول گزر رہا ہے ہمارے بھول کی جو حالت ہے اس وقت بہت سارے کوششن یہاں پر ریز کیے گے کیونکہ وقت بڑا کم ہے تو ہتر واسط میں کوشش کروں گا کہ بھئی جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہر شاکھ میں علو بیٹھا ہے شاکر قریش صاحب ایک علو یہ ہے اور معذرت سے اب ہم چونکہ اپنے اندر بیٹھے ہوئے اپنے ویلی سے ہی شہد یہ بات میں کہیں گوروں کے جلسے میں جریس کر رہا ہوں میں یہ بات نہ کہوں لیکن ہم اپنے خود فکر بندی کر رہے ہیں فکر کر رہے ہیں اور فکر کر رہے ہیں ہمارے ملک کے سسٹم میں ابھی اور یہاں پر نیمکس کی بھی بات ہوئی اور پروفیسر صاحب چلے گئے ہیں انہوں نے جبور کی بات کی آپ نے بھی بات کی جس ملک کی پارلیمنٹ ایک بہت بڑی شاہ ہے یہ بہت بڑی شاہ ہے جس پر مرکھڑے ہوتے ہیں یہ وہ شاہ ہے جس ملک کی پارلیمنٹ ڈیف اینڈ ڈن ہو اندی ہو بیری ہو آپ اس شاہ موجود ہو تو پھر آپ اندار لگا نہیں کہ انجام اندار کیا ہوگا جس ملک کے ممتخب صدر مہتروں سعید صاحب اور مشتاق صاحب سے مدد مانگتے ہوئے مجھے مجھے ذات سے کوئی مخانفت نہیں ہے بطور صدر میں نے نہیں کہا بطور کانسٹویشنل آؤ دیکھیں یہ ایک دوسری شاہ یہ ایک اور شاہ اس خوبصورت گلستان کی جس ملک کی اس شاہ کے صدر کرپشن کے ملزم ہو اور جن کے بارے میں مینڈٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت حضمت نے دیا ہو چھوڑ دیں ساری بات اور جن کے کرپشن کے بارے میں ایک اور مڑا یورپن کلٹری فرانس اس کا ہمپلہ ادار وہ یہ کہے کہ مجھے وہ تمام تفسیدات جو ہے مجھے بتائی جائیں کہ وہ وہ کیا کون کون سے ثبوت ہیں جس میں سب مہدین کے کچ بیکس اور کرپشن کے بغیرہ بغیرہ یہ دوسری شاہ ہے تیسری شاہ میرے لئے بہت کا بہت درام ہے میں خود ممبر آف آف پارلیمنٹ ہوں میں نے اس لئے پہلے بھی پارلیمنٹ میں کہہ دیا کہ وہ ڈیفن ڈام ہے جو پارلیمنٹ جس کے بارے میں روزانہ اپنے ملک کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ہی یہ کہا جاتا ہو کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جائے ہی مضبوط کیا جائے اور میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بھئی مضبوط آپ کس سے کریں گے سیونٹ لگائیں گے اس سے کس سے کریں سریعہ ڈالیں گے اس میں مضبوط ہوگی وہ تو اپنے عمل سے بتائے گی کہ میں ہم پارلیمنٹ ہیں آپ کے عامید ہیں مدرافی پارلیمنٹ کہلاتی ہیں اس لحاظ سے خوشکسمند ہے کہ آپ ایک ڈیموکرینٹ گنٹری پیل پیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے چیف ایکزیکٹیب جو ہمارے ملک کا نظام ہے پارلیمنی نظام جو وہی نظام ہے جو یہاں جہاں بیٹھے ہوئی تو اس یعنی لکھت پڑت میں کتاب میں تو ہمارا نظام وہی ہے لیکن عملی طور پر وہاں پر صورتحال مختلف ہیں جمہور کی بات کی گئی اور میں پہلے دن سے میں کلیر ہوں یہ جو اس وقت کی جو پارلیمنٹ اور آپ کو ہم بھی کہتے ہیں تھوڑی سی پیسے ہوا چاہتے ہیں جو کچھ بھی ہے جمہوری نظام یہ جنرم شروع شاہ وہ بھی آج کل آپ کے شہر میں کل منائے ہوئے ہیں یہ رہتے ہیں عامر مطلب غردار اپنے ملک کا اپنے ملک کے اداروں کا اپنے اپنے اس ادارے کا جس ادارے کا وہ ہیڈ آف دی انسٹویشن یہ وہ الیکشن کرا کر آئے ہوئے ہیں جو جس الیکشن کے آج تین سو پہتالیس ایک اور سو ایک چار سو پہتالیس میمبر بیٹھے گئے ہیں